شوہر اگر زبردستی سے بیوی کے پچھلی راہ پہ ہم بستری کریں کیا مسئلہ ہوگا؟ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے اور جاننے کی ضرورت ہے حیاء کے خلاف ہے لیکن حرام حلال جائز ناجائز کا مسئلہ ہے اسی لئے گناہ اور غیر گناہ کی بات ہے اسی لئے حیاء کے خلاف ہونے کے باوجود بھی اس مسئلے کو آپ کے سامنے بیان کرنا پڑ رہا ہے آیا ہے میرے پاس سوال اسی لئے میں آپ کو پوچھ رہا ہوں بتا رہا ہوں سب سے پہلے سمجھ جائیے پچھلی شرمگاہ پہ یعنی جس راستے سے پیخانہ کرتے ہیں اس راستے سے ہم بستری کرنا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اس آدمی پہ اللہ کے نبی نے لانت بھیجی ہے لانت شیطان پہ بھیجتے ہیں سوچئے شیطان والا عمل کتنا گھٹیا اور کتنا گھنونا عمل ہوگا وہ اسی لئے سخت گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے اب چاہے دونوں راضی ہوں میاں بیوی دونوں راضی تھے سوچ رہے ہیں کہ چلو دونوں راضی ہیں تو ہم بستری کر لیں گے پیچھے سے نا حرام ہے گناہ کبیرہ کیونکہ یہ جو منع تھا یہ بیوی کا منع نہیں یہ اللہ کا منع تھا یہ اللہ کے نبی کا منع تھا اسی لئے دونوں کے راضی ہونے کے باوجود بھی پچھلی راہ سے ہم بستری کرنا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے پیچھے سے ہم بستری یہاں ایک دھوکہ آدمی کھا لیتا ہے جب بات ہوتی ہے کہ پیچھے سے ہم بستری کرنا حرام ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ پیچھے سے ہم بستری حرام ذرا مسئلہ اور کھل کر بیان کر دوں پیخانے کی راہ پہ پیخانے کے راستے پہ ہم بستری کرنا جمع کرنا صحبت کرنا حرام ہے لیکن پیچھے سے اگر کوئی ہم بستری کرتا ہے پیچھے طرف سے لیکن ہم بستری کرتا ہے فرج پہ ہم بستری کرتا ہے سامنے والے راستے پہ پیشاب کے راستے پہ ہم بستری کرتا ہے یعنی پیخانے کے راستے پہ ہم بستری نہیں کرتا ہے لیکن کرتا ہے ہم بستری پیچھے سے تو ایسی صورت میں کوئی حرام نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن ہاں یہ اچھا عمل نہیں ہے یہ مناسب عمل نہیں ہے لیکن جائز ہے دونوں کے مطلب رضا مندی سے کوئی حرام کام نہیں ہوگا لیکن ہاں پیچھے سے جو میں کہہ رہا ہوں کہ پیچھے سے ہم بستری حرام یہ پیچھے سے نہیں بلکہ پیچھے کے راستے میں پیخانے کے راستے میں ہم بستری حرام ہے اس اردھوکہ آدمی کھا لیتے ہیں اس سے اس لئے اس کی وضعات بہت ضرورت ہے اب سمجھئے اگر بیوی راضی نہیں تھی کیونکہ کبھی ایسا تو ہوگا نہیں کہ بیوی راضی ہے اور شوہر راضی نہیں ہے پھر ہم بستری ہو جائے اس طرح تو ناممکن ہے اس لئے یہ مسئلہ اڑتا ہی نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ اڑتا ہے بیوی راضی نہیں ہے شوہر زبردستی جبرن پیچھے کی راستے میں ہم بستری کرتا ہے تو کیا مسئلہ ہوگا جواب یہ ہے کہ ایسی صورت میں بیوی بلکل اپنے اوپر اختیار نہیں دے بلکل اجازت نہیں دے بلکل اختیار نہیں دے ہاں اگر زبردستی بہت ہی جبرن اگر شوہر اس طرح ہم بستری کرے تو اب اللہ تعالی یہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں اب یہ جو گناہ کا بوجھ تھا گناہ کا جو عذاب تھا اس حرکت کا جو گناہ تھا وہ اس جبر کرنے والے کو اس جو ہے زبردستی کرنے والے کو ہی ملے گا یعنی شوہر پہ تمام کی تمام نہوستیں شوہر پہ تمام کی تمام لانتیں آ جائیں گی امید ہے کہ بیوی کو اس وقت کوئی گناہ نہیں ملے گا کیونکہ بیوی وہاں مجبور ہے بیوی وہاں جو ہے کوئی دوسی نہیں ہے بیوی وہاں پر ندوس ہے بیوی وہاں پر کوئی کر نہیں سکتی کچھ بھی کیونکہ بیوی کے وہاں اختیار میں نہیں ہے بیوی چاہ کے روک نہیں پائی اسی لئے اب ایسی صورت میں بیوی کو کوئی گناہ نہیں بلکہ شوہر کو گناہ ملے گا محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین